حضرات آپ سن رہے ہیں رزوی نیٹورپ انٹرنیشنل اسلامی بیپ سائٹ بفیز روحانی حضرت اللہ و مولانا الہاج اششاہ حسین احمد رزوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علیہ نشر کیا جاتا ہے جہاں علمائے اہل سنت بریلوی کے بیانات شورائی اکرام کی ناتیں اپلوڈ ہوتی ہیں یہاں کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں اپلوڈ ہوتی آپ بھی چاہیں کہ ہمارے یہاں کے مذہبی فرورام یہاں اپلوڈ ہوں تو ہم سے ربطر کریں الہاج شیخ سجاد حسین رزوی ووٹس اپ نمبر 0-078-574-4168 حضرات وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اب بلا کسی تاخیر اپنے آئے ہوئے مہمان مقرر خصوصی خطیب ایشیا و یوروپ حضرت قاری حنیف صاحب رتن پوری کو دعوت سخند دینے جا رہا ہوں حضرت کی بارگاہ میں معدیبانہ ارض کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب نعیاب سے سامائین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں آئیے حضرت کا استقبال نعرہ رسالت اور نعرہ تکبیر کے گوج میں کر لیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن شہداء کربلا حضرت قاری حنیف صاحب رتن پوری علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت گل کو جو شولہ بنا دے میں بولاتا ہوں اسے گل کو جو شولہ بنا دے میں بولاتا ہوں اسے آگ پانی میں لگا دے میں بولاتا ہوں اسے چلا وہ تیر جو بہتر تری کمان میں ہے کسی کے آنکھ میں جادو تری زبان میں ہے حضرت قاری حنیف صاحب رتن پوری قبلہ تشریف لائے رہے ہیں آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں موسیقی حضرات بغور سماعت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات اس ممبر پر دخریر کرنا بھی جہاز سے کم نہیں ہے نحمدہو ونسلی ونسلیمو علیہ حبیبہ الكریم اما بعدو فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعْهُ وَشِدَّاءُ وَلَا الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ صَدَقَ اللَّهُ لَذِينَ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ زہورِ نورِ اسدانی نمودِ شانِ ربانی خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا سانی ہمارے دین کی حق کا نیت کے دونوں شاہد ہیں محین الدین اجمیری محی الدین جیلانی صَدَقَ اللَّهُ لَذِينَ وَالْحَمْدُ لَهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ لَهِرْا صَدَقِشْتِ مَدَدْ قُنِيَا مُحِينَ الدین چِشْتِ قادریم نرائی غوث عظمی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم استغفر اللہ من قولم بلا مل لقد نسبت بهی نسل اللذی اقمی یمرتو کل خیر لکن ما تمرتو بی فمستقنتو فما قولی لکستقمی صاحبِ لطفِ بے کرام دے نوشہِ بزمِ عریفہ مددے سیدی مرشدی عبداللطی فسپہِ نعمتِ زمام دے سیدی مرشدی نعیم الدین اسپہِ اشرفِ زمام دے مانگنے والو دعاہوں میں مدینہ مانگو لائی کے تحسین ہیں اس محفل کے سجانے والے لائی کے مبارک باد ہیں کمیٹی کے نوجوان میں پوری تیرشت کو مبارک باد پیش کرتا ہوں یہ بڑتی ہوئی سامین کی تعداد تا حد نظر مجمع اجمل شاہ صاحب بھی توجہ سے سنیں زبیر بھائی بھی سنیں عبدالجلی صاحب بھی فہیم بھائی بھی جمیل بھائی بھی اور ان کے سارے ہم نوا موابین و مددگار سارے کے سارے توجہ فرمائیں اللہ جس سے چاہتا ہے اپنے دین کا کام لیتا ایسا عادت بزور بازونے تان بخشد خدا بخشندا سامین کی بڑھتی ہوئی تعداد اجلاز کی مقبولیت کے آثار بتا رہی ہے تو مانگنے والو دعاوں میں مدینہ مانگو مصرہ سمجھ میں نہیں آیا تمہاری مانگنے والو تم اپنے دل میں مدینہ کی آرزو رکھنا یہ ان کا کام ہے جذبے کی آبرو رکھنا مانگنے والو دعاوں میں مدینہ مانگو مانگتے تو بہت کچھ ہو جو تمہاری چوائیس ہوتی ہے وہ مانگتے ہو جس کو تمہارا دل چاہتا ہے وہ مانگتے ہو جب جب خدا کی بارگاہ میں جبین عقیدت کو جھکا کے بندگی کا اظہار کرتے ہو تب تب مانگتے ہو زہر پڑھتے ہو تب بھی مانگتے ہو اثر پڑھتے ہو تب بھی مانگتے ہو مغرب پڑھتے ہو تب بھی مانگتے ہو عشاء پڑھتے ہو تب بھی مانگتے ہو فجار پڑھتے ہو تب بھی مانگتے ہو اور مانگنے پر کوئی پابندی بھی نہیں رف فرماتا ہے ادونی استجب لکم اے میرے بندے تو مجھے پکار میں تیری پکار سنتا ہوں سبحان اللہ اللہ کو بندوں کا مانگنا بھلا رکھتا ہے مگر آؤ آج ذکر شہید کربلا کی محفل میں آنے والوں میں تمہیں مانگنے کا ڈھنگ بتاؤں مانگنے کا سلیقہ سیکھو تو مانگنے والوں دعاوں میں مدینہ مانگو اگر مانگنا ہی ہے تو گمبد خزرہ مانگ اگر مانگنا ہی ہے تو تیبہ کی گلیاں مانگ اگر مانگنا ہی ہے تو کوچہ مصطفیٰ مانگ اگر مانگنا ہی ہے تو سبز گمبد کی سنیری جالیاں مانگ اگر مانگنا ہی ہے تو تیبہ کا تقدس مانگ اگر مانگنا ہی ہے تو جنت البقی کی حاضری مانگ اگر مانگنا ہی ہے تو شہزادی رسول سجدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تو زہرہ کی قبر انور پر کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھنے کی دعا مانگ اگر مانگنا ہی ہے تو صدیق کی صداقت مانگ اگر مانگنا ہی ہے تو عمر کی عدالت مانگ اگر مانگنا ہی ہے تو عثمان کی سخاوت مانگ اگر مانگنا ہی ہے تو علی کی شجاعت مانگ اگر مانگنا ہی ہے تو تیبہ کا تقدس مانگ اگر مانگنا ہی ہے تو مدینہ کی گلیوں کا تواب مانگ اگر مانگنا ہی ہے تو سرز گمبت کی سنیری جالیوں کا لمس مانگ اگر مانگنا ہی ہے تو گمبت خضراء کی چھاؤں مانگ اگر مانگنا ہی ہے تو مدینہ کی زیارت مانگ مانگنے والوں دعاوں میں مدینہ مانگو اور زندگی مکہ میں اور تیبہ میں مرنا مانگو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن شہدائے کربلا حضرت قاری حنیف صاحب رتن پوری اور بعد مرنے کے محک اٹھیں لہد کے گوشے باد مرنے کے محک اٹھیں لہد کے گوشے اس لیے روز محمد کا پسینہ محکم سبحان اللہ سبحان اللہ اور ڈوبنے کا کوئی خطرہ نہ رہے گا تم کو ڈوبنے کا کوئی خطرہ نہ رہے گا تم کو پنجتن جس پہ لکھا ہو وہ سفینہ مانگو سبحان اللہ سبحان اللہ پنجتن جس پہ لکھا ہو وہ سفینہ مانگو بارگاہ رسالت میں حدیعہ درود و سلام پڑھئے اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارگ وسلم کمات حب و تردہ بینت سلی علیہ سلات و سلام علیکم یا رسول اللہ سرکار فرماتے ہیں صحابہ کی مجلس ہے بارگاہ رسالت میں جو میرے اعلانِ نبوت سے پہلے جم میں اس کے قریب سے گزرتا تھا تو وہ مجھ پر سلات و سلام پڑھتا تھا اعلانِ نبوت سے پہلے فرماتے ہیں سرکار جب جم میں اس کے قریب سے گزرتا تھا تو یہ پتھر مجھ پر سلات و سلام پڑھتا تھا فرماتے لارفوں میں اس کو ضرور ضرور پہچانتا ہوں اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ سرکار سلات و سلام پڑھنے والے کو پہچانتے ہیں کشک سبحان اللہ ارے جب ہجر کو پہچانتے ہیں تو بشر کو نہیں پہچانیں گے پتھر نبی پہ درود پڑھے سلات و سلام پڑھے تو نبی پہچانے ہجر پتھر محبت کا اظہار کرے سرکار اس پتھر کو پہچانے تو سنیوں کھلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تم تو اشرف المخلوقات ہو تم نبی پہ درود پڑھو گے سلام پڑھے گے تو کیا نبی نہیں پہچانے اس سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا ممکن ہے ممکن ہے جب کوئی عاشق رسول قبروں میں جائے سرشتہ کے اس سے سوال کریں مر ربوں کا تیرا رب کون ہے مادینوں کا تیرا دین کیا ہے تیسرے سوال پر مصطفی جان رحمت جلوگر ہو عاشق کی قبر جگ مگاوے فرشتے اشارہ کریں ما کنتا تقولو فی حق حادر رجل اس مرض کے بارے میں بتاؤ کیا کہتے ہو توجہ چاہوں گا تو ممکن ہے ممکن ہے کہ قبر میں جانے والا سیدی صدر الافاصل فخر الاماصل محدث مرادوادی جیسا ہو قبر میں جانے والا عالی حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت فصیح اللسان بلیغ البیان امام احمد رسا خان ہو ممکن ہے قبر میں جانے والا محبوب الہی نظام الدین اولیہ ہو اور فرشتے یہ پوچھیں اس مرض کے بارے میں بتاؤ تو مصطفیٰ مسکرا کے رشاد فرما میں اے فرشتوں اس سے کیا پوچھ رہے ہو لو میں بتاتا ہوں میں اس کو پہچانتا ہوں یہ میرے اوپر رات دن تروب پتتا تھا سلام پتتا تھا زہر پتتا تھا تب بھی سلام پتتا تھا اثر پتتا تھا تب بھی سلام پتتا تھا مغرب پتتا تھا تب بھی سلام پتتا تھا عیشہ پتتا تھا تب بھی سلام پتتا تھا خجر پتتا تھا تب بھی سلام پتتا تھا جمع پتتا تھا تب بھی سلام پتتا تھا جلوت میں ہوتا تھا تب بھی سلام پتتا تھا خلوت میں ہوتا تھا تب بھی سلام پتتا تھا انی لارف ہو میں اسے پہچانتا ہوں یہ میرے عاشق نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن شہدائے کربلا حضرت قاری حنید صاحب رتن پوری بیٹھے رہو اسی جذبے کے تحت سیدہ کالال تمہیں قبر سے دیکھ رہا کربلا والوں کی تم پہ نظر کرم ہے جلسے کی مقبولیت بدا رہی ہے کہ کربلا والوں کی پوری توجہ ہے میں بڑے وسوک سے دعوے سے کہہ سکتا اس محفل میں آنے والا کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا انشاءاللہ یہ نبی کے گھر والوں کی محفل ہے اور نبی کے گھر والے شان کے ہیں خود تو کھاتے نہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں خود تو کھاتے نہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں کیسے سابر ہے محمد کے گھر آنے والے اور سیدہ تیبہ تاہرہ شہزادی رسول زوجہے بطول زوجہے شہزادی رسول سیدہ تیبہ تاہرہ فاطمہ تو زہرہ کا تو یہ حال ہے گھر میں چکی کی صدائیں آفتہ پہ جبرائیل گھر میں چکی کی صدائیں آفتہ پہ جبرائیل تم نشان خاندان فاطمہ دیکھی نہیں تو یہ فاطمہ کے لادلوں کی محفل ہے ان کی نظر کرم ہے حضرات میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اللہ رب العزت رشاد فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی کافروں پر سخت ہیں آپس میں رحم دل ہیں کل میں یہ ارض کر رہا تھا کہ خلیفہ اول صدیق اکبر دو سال تین ماہ گیارہ دن خلافت پر متمکر رہ کر دائی اجل کو لبیک کہتے ہیں اور اپنی حیات ہی میں سیدنا عمر فاروق اعظم کو خلیفہ نامزد کر دیتے ہیں آپ کے بعد تخت خلافت پر سیدنا عمر فاروق اعظم متمکن ہوئے آپ کی زندگی کے تین دور ہیں ایک دور ہے دور جہالہ ایک دور ہے دور اسلام ایک دور ہے دور خلافت دور جہالت بھی عمر فاروق اعظم کا لا جوا جہالت کے دور میں بھی عالم تا سیدنا عمر فاروق اعظم کا کہ جس راستے سے گزر جاتے لوگوں پہ حیبت تاری ہو جاتی کشتی کا بڑا سو شاندار پہلوان اور پہلوان ہونے کے ساتھ ساتھ شاندار خطیب بھی تقریر اتنی لا جواب کرتے تھے کہ فساحت اور بلاغت ان کے لب چومتی تھی سبحان اللہ بڑے بڑے میلوں میں دور جہالت میں جاتے تو بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھار دیتے یہ سیدنا عمر فاروق اعظم ہے اسلام کا دور ہے لا جواب جب اسلام قبول کیا ہے تو خود فرماتے ہیں دوسرے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے تھے تو یہ مکہ کے کافر مشرقین عرب ان کو ستایا کرتے تھے مارا کرتے تھے پیٹا کرتے تھے مگر جن میں نے کلمہ پڑھا میں اسلام لائیا تو میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہتا تھا لوگوں سنو میں نے کلمہ پڑھ لیا میں مسلمان ہو گیا لوگ سنن کے بھاگتے تھے گلیوں میں سنناٹا کچھ لوگ کہا کرتے تھے عمر ایسا مت کرنا کہتے ہیں ایک دن میں اپنے مامو کے گھر پہنچ گیا میں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا ابو جہل ابو جہل اور حضرت عمر کے درمیان مامو بھانجو کا رشتہ حضرت عمر بھانجے ہیں ابو جہل مامو سگا مامو سیدنا عمر فاروق اعظم کا سگا مامو ہے ابو جہل فرماتے ہیں دروازے پہ پہنچ گیا میں نے زنجیر کھٹ کھٹائی میں نے کہا دروازہ کھولو مامو بو جہل اندر سے بولا کیا مامو کا کھٹائی میں نے مسلمان ہو گیا دروازہ کھولو فرماتے ہیں بو جہل در کی وجہ سے دروازے پہ نہیں آیا اندر ہی سے بولا بھانجے ایسا مت کرنا یہ ہیں عمر فاروق اعظم اسلام لائے ہیں تو اسلام کی شان و شوکت بڑھ گئے حضرات یہ سیدنا عمر فاروق اعظم خلافت کے دور میں ان کی سادگی کا یہ عالم ہے خدا کی قسم رات کو جب نکلتے ہیں ریایہ کی خبرگیری کے لیے عام کپڑے پہن گلیوں میں ٹہلتے ہیں لوگوں کے دروازوں پہ کان لگاتے ہیں کس درد ہم دردی ہے ان کو ریایہ سے ایک روایت میں آیا ہے مدینہ کے اطراف سیدنا عمر فاروق عظم نے دیکھا دوڑے دوڑے گھر آئے اپنی اہلیہ کو لے کر گئے بچے کی ولادت ہوئی بیوی نے آنکہ خوش خبری سنائی امیر المؤمنین مبارک ہو بچہ تولد ہوا ہے لڑکہ پیدا ہوا اب یہ بدوی حیرت میں پڑ گیا یہ امیر المؤمنین ہے یہ امیر المؤمنین ہے جو رات میں میری خبرگیری کے لئے مدد کے لئے آئے ہیں حضراء یہ سیدنا عمر فاروق عظم نے اخلاق سرکار سے سیکھا تھا یاد رکھنا اسلام کی نشر و اشاعت میں اخلاق کو بہت بڑا دخل ہے آہ جس اخلاق کے حسن سے ہم خالی ہیں بڑا دخل ہے اسلام یات میں اخلاق کو حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کیا کہنا سرکار بھی غریبوں کی مدد کے لئے نکلا کرتے تھے ایک روایت میں آیا ہے سرکار ایک دن گزر رہے تھے ایک شخص کے دروازے سے گزرے تے رونے کی آواز سرکار نے کان لگایا اندر داخل ہوئے تو کیا دے گا ایک شخص چکی چلا رہا تھا اناج کا بورا قریب میں رکھا ہوا تھا وہ رو رہ رہ تھا کر رہ رہ تھا اتنا بورا بورا اناج کا رکھ تھا وہ چکی چلاتے 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 تھک جاتا تھا میرے سرکار نے قریب جا کر کہ رشاد فرمایا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ تُو آرام کر لے میں تیرا اناج پیس دوں سننی ہو ذرا سیکھو اخلاق مصطفیٰ جان رحمت سے خوش ہو گیا یہ میرے سرکار نے فرما ایک کام کرو تم آرام کر لو میں تمہارا اناج پیشتا ہوں اس کو آرام کے لیے لٹا دیا اس کو نیند آ گئی صبح تک اس کا سارا اناج پیش دیا سرکار نے اور صبح کو نہ بیدار کیے تشریف لے آئے دوسرا دن پھر آیا پھر سرکار گزرے پھر اسی دروازے سے کر رہنے کی آواز آئی پھر اندر تشریف لے گئے پھر دیکھا وہی شخص ہے چکی پر بیٹا ہے اناج کا بورہ قریب رکھا ہے پھر سرکار قریب تشریف لے گئے کان نے فرمایا کیا یہ تجھے پسند ہے کہ میں تیرا اناج پیس دوں تو آرام کر لے وہ خوش ہو گیا سرکار نے لٹا دیا پھر ساری راہ سرکار نے اس کا اناج پیس صبح ہوئی میرے سرکار نے بیدار نہیں کیا پھر تشریف لے گئے پھر تیسرا دن آیا پھر گزرے ایسے سنیوں تقریباً سات دن گزر گئے میرے مصطفیٰ تشریف لاتے رہے اس کا اناج پیس کے روزانہ اس کا اناج پیس کے چلے جاتے اس کو آرام کراتے اس کے آرام میں خلل بھی نہیں ڈالتے اسے سوتا ہوا چھوڑ کر کے چلے جاتے جنتے ہو یہ چکی پیسنے والا کون تھا کرہنے والا کون تھا یہ سیدنا بلال حفشی تھے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد اس اخلاق کی چھاب تھی میرے سرکار کی بلال حفشی پر سات دن تک میرے سرکار نے چکی چلا چلا کے بلال حفشی کو آرام کرایا اسی محبت کی چھاب تھی اسی اخلاق کریمانہ کی چھاب تھی بلال حفشی فر کہ کفار مکہ مشرقین عرب ستا ستا کے مار مار کے پیٹ پیٹ کے تھک گئے محمد کا ساتھ چھو دو محمد کا ساتھ چھو دو مگر بلال نے کہا کائنات تو چھوٹ سکتی ہے جو جان مانگو تو جان دنگے جو مال مانگو تو مال دنگے مگر نہ ہوگا یہ ہرگز نبی کا جاہو جلال دنگے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن شہید عظم علماء اہل سنت تھک گئے مکہ کے کافر مارتے مارتے یہ اس اخلاق کی چھاب تھی بلال حفشید ہے حضرات ہمیں بھی کم از کم غور کرنا چاہئے ہمارے اخلاق کا کیا عال ہے ہم ایک دوسرے کے تہیں کیا سوچتے ہیں ہمارے وچار کیسے رہتے ہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہمیں آپس میں ہمارا کیا حال ہے ہم تو اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ رہایت نہیں کرتے سرکار نے اپنے ماننے والوں کو یہ سبق دیا یہ درس دیا کہ تم نے کہ کوئی مومن کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کر حضرات سیدنا عمر فاروق اعظم نے اخلاق سرکار سے سیکھا کل میں اعرض کر رہا تھا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم نے صدی کے اکبر کی بیوہ سے نکاح کیا مدینہ کی گلیوں میں سرگوش یا ہو رہی ہیں فاروق اعظم کو اس عمر میں نکاح کی کیا ضرورت ہے کیوں نکاح کیا ہے کیا ضرورت ہے مگر کسی کو ہمت نہیں ہے کہ عمر فاروق اعظم سے سوال کر اڑتے اڑتے سیدنا عمر فاروق اعظم کے کان میں بھی آواز گئی لوگ ایسی ایسی چرچہ کر رہے ہیں سیدنا عمر فاروق اعظم سدی کے اکبر کی واجب الاحترام بیوہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور رشاد فرماتے ہیں اے سدی کے اکبر کی واجب الاحترام بیوہ آج مدینے کی گلیوں میں یہ چرچہ ہے جگہ جگہ لوگ بیٹھ کر یہ توصیرہ کر رہے ہیں فاروق اعظم نے خلیفہ وقت نے سدی کے اکبر کی بیوہ سے اس عمر میں نکاح کیوں کیا ہے میں نے مدینے میں تو کسی کو نہیں بتایا مگر یہ میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں میں نے تم سے نکاح کیوں کیا ہے رات ہے سدی کے اکبر کی بیوہ سے فاروق اعظم رشاد فرماتے ہیں اے خلیفت المسلمین سدی کے اکبر کی بیوہ واجب الاحترام قادون سنو سنو میں نے تم سے شادی کیوں کی ہے میں نے تم سے نکاح کیوں کیا ہے سن لو اس میں کیا راز ہے اس میں کیا حکمت ہے فرماتے ہیں سنو میں خلیفہ دوم ہوں حضرت سدی کے اکبر خلیفہ اول تھے میں بھی انہی کے منصب پر بیٹھا ہوں مجھے بھی انہی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے جن ذمہ داریوں کو وہ نبھاتے تھے تو اے سدی کے اکبر کی واجب ال اعترام بیوہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سدی کے اکبر کے نچسے قدم پر چلوں جیسے زندگی انہوں نے گزاری تھی ایسے ہی میں گزاروں تو اے سدی کے اکبر کی بیوہ ان کی جلوتوں کی زندگی کو تو میں جانتا ہوں مگر میں خلوت کی زندگی کو نہیں جانتا وہ رات کیسے بھتایا کرتے تھے میں نہیں جانتا وہ اندھیروں میں کیسے رہا کرتے تھے میں نہیں جانتا نوجال کی زندگی کو جانتا ہوں ے سدی کی اکبر کی واجب ال اعترام بیوہ میں نے تم سے نکاہ اس لیے کیا ہے شادی اس لیے کی ہے تاکہ شدی کی اکبر کی رات کی زندگی کا تم سے پتہ لگا سکتے آپ بتاؤ مجھے شدی کی اکبر کی رات کی زندگی کیا ہے دن کی زندگی تو میں جانتا ہوں ان کے ساتھ رہا کرتا تھا سفر حضر میں احسان کرو میرے اوپر اے شدی کی اکبر کی بیوہ بتاؤ مجھے شدی کی اکبر یارے غارے مصطفیٰ کے اس ہم سفر سچے دوست کی زندگی وہ رات قیشے گزارہ کرتے تھے عدب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں شدی کی اکبر کی بیوہ کے سامنے سنیوں مقام غور ہے شدی کی اکبر کی بیوہ خطبہ دیتی ہیں فاروق اعظم بیٹھ کر سنتے ہیں آج میں خطبہ دے رہا ہوں ممبر بھرا ہے کھچا کھچ سامین ہے مگر یہ عجیب خطبہ تھا ایک ہی خطبہ دینے والا ہے ایک ہی خطبہ سننے والا ہے ایک ہی تقریر کرنے والی ہے ایک ہی تقریر سننے والا ہے رات کا سنناٹا ہے اتنا سننا تھا شدی کی اکبر کی بیوہ کو تصفر ہوا شدی کی اکبر کا اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنا شروع ہو گئے گئے یہاں آدھ آگئی شدی کی اکبر کی آہاں چل سے عشق پہنچے عشق پہنچ کے فاروق اعظم کی بارگاہ میں ارض کرتی ہے اے امیر المومنین کیا پوچھتے ہو شدی کی اکبر کی رات کی زندگی کے بارے میں فرماتے ہیں واجب الاترام خاتون میں نے رات ہی کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے تو تم سے نکا کیا ہے ان کی رات ہی کی زندگی کو جان کر اس پل عمر کرنے کے لیے میں نے تمہیں بیوی بنایا ہے اس کے علاوہ فاروق کا عمر کا کوئی اور مقصد نہیں ہے مجھے شدی کی اکبر کی رات کی زندگی بتھا دو وہ دھڑا دھر دھاروں قطار رونے لگتی ہیں آج چل سے عشق پہنچے عرض کی اے امیر المومنین ان کی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہو کلیجہ مو کو آتا عرض کرتی ہے ابن خطاب اے امیر المومنین شدی کی اکبر کی زندگی پوچھ رہے ہو تو سنو تیار ہو جاؤ میں ان کے اوصاب بیان کرتی ہوں حضرات تقریر شروع ہوتی ہے ارشاد فرماتی ہیں سنو امیر المومنین مصطفیٰ جانے رحمت کے سچے دوست شدی کے اکبر رات کا اچھا خاصا حصہ گزرنے کے بعد بارگاہ رسالت سے آیا کرتے تھے دروازے پہ آکے دستک دیتے تھے سب سے پہلے آکے گھر والوں کو سلام کیا کرتے تھے کتنی رات بیتی ہو کبھی بینا سلام کیے دروازے میں داخل نہیں ہوتے تھے سنیو سبق حاصل کرو شدی کے اکبر کی زندگی سے تم تو دن میں بھی آکے سلام نہیں کرتے ہو شدی کے اکبر کی بیوہ کہتی ہے رات میں کتنی ہی رات گزرنے کے بعد آتے دروازے پہ آکے سلام کرتے گھر والوں کو سلام کر کے داخل ہونا سرکار کی سنت ہے میرے نبی نے فرمایا اے میرے امتیوں جو گھر میں داخل ہوا کرو تو بینا سلام کے داخل مت ہوا کرو ارد کی یا رسول اللہ گھر میں کوئی ہو تو سلام کرے کوئی نہ ہو تو ارشاد فرمایا کوئی نہ ہو تب بھی سلام کرو ارد کی یا رسول اللہ گھر میں کوئی نہیں ہے سب دعوتِ ولی ماں مگے ہیں نہ بیٹا گھر میں ہے نہ بیٹی گھر میں ہے نہ چچا گھر میں ہے نہ بھتیجہ گھر میں ہے نہ ماں گھر میں ہے نہ بیٹا نہ دادا نہ دادی گھر میں سنناٹا ہے پورے گھر میں سرکار اب کس کو سلام کریں میرے نبی نے مسکرہ کے فرمایا یہ میرے وفادہ رسول ہو یہ تو ہو سکتا ہے تمہارا باپ تمہارے گھر میں نہ ہو یہ تو ہو سکتا ہے تمہارا چچا تمہارے گھر میں نہ ہو یہ تو ہو سکتا ہے تمہارا بیٹا تمہارے گھر میں نہ ہو یہ تو ہو سکتا ہے تمہاری بیٹی تمہارے گھر میں نہ ہو یہ تو ہو سکتا ہے تمہارے رشتے دار تمہارے گھر میں نہ ہو مگر سن لو میرے وفاداروں یہ نہیں ہو سکتا کہ مدینے والے کی روح نہ ہو لیانا روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم موجودتن فی بیوت عالی علیہ السلام ارشاد فرمایا میرے وفاداروں سنو اگر کوئی نہیں ہوگا تو تمہارے گھر میں مدینے والے کی روح ہوگی سبحانہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن شہداء کربلا حضرت قاری حنیف صاحب رتن پوری علماء اہل سنت مسلک اعلا حضرت جم مومینوں کے گھر میں روح مصطفیٰ ہے سنی و عقیدہ بناو جم مومینوں کے گھر میں روح مصطفیٰ ہے تو جو جلسہ جو بزم جو محفل مصطفیٰ کے ماننے والوں نے مصطفیٰ روح مصطفیٰ کے نام پر سجائی ہو کیا اس محفل میں روح مصطفیٰ نہ ہوگی ضرور ہوگی ضرور ہوگی روح مصطفیٰ اور یہ روح مصطفیٰ کی جلوہ گری ہے کہ سنیوں کی محفل میں رونک ہوتی ہے یہ روح مصطفیٰ کی جلوہ گری ہے کہ سنیوں کی محفل میں رونک ہوتی ہے تو صدیق اکبر کی بیوہ کہتی ہے وہ کتنی ہی رات گئے آتے تھے مگر گھر والوں کو سلام کیا کرتے تھے اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے گھر میں جو جاگہ ہوا کرتا تھا دروازہ کھول دیا کرتا تھا شدی کے اکبر اندر آ جایا کرتے تھے گھر میں آکے سب سے پہلے وضو کیا کرتے تھے شدی کے اکبر کی زندگی سنو تقریر ہو رہی ہے بیان کر رہی ہے شدی کے اکبر کی بیوہ آپ نے سنا ہوگا کوئی بزرگ ہو کتنے ہی متقی پریزگار آدمی ہو فضائل ست تسلیم کر لیتے ہیں مگر بیوی تسلیم نہیں کرتی ہے جس شخص کی بیوی شوہر کی خوبیوں کی محترف ہو جا یقین وہ کامل انسان ہے یہ شدی کے اکبر ہیں ان کی بیوہ شدی کے اکبر کے فضائل بیان کر رہی ہے عمر فاروق آزم سننے ہیں ارشاد فرماتی ہیں امیر المؤمنین سنو وہ گھر میں داخل ہوتے تھے رات گئے داخل ہو کے پہلے وضو کیا کرتے تھے وضو کر کے مسلح بشایا کرتے تھے مسلح بشا کے نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ ہم لوگ دیکھتے دیکھتے تھک جاتے تھے اچھی خاصی رات گزرنے کے بعد بارگاہ رسالت سے آتے تھے آنے کے بعد آرام نہیں کرتے تھے اللہ کی یاد کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور آگے کہتی ہیں امیر الممنین جب نماز پڑھ کے وہ دعا مانگا کرتے تھے تو ان کے کلیجے سے جلن مو سے دھوئے کی طرح بو نکلا کرتی تھی مطلب یہ ہے کہ ان کا کلیجہ ان کا دل کباب آہو ہو جایا کرتا تھا اس کے رسالت میں خوف خداوندی میں اتنا رویا کرتے تھے اتنا رویا کرتے تھے کہ ہم گھر والے اڑچایا کرتے تھے ان کے آہو بکا کی آواز کو سن کر اتنا سننا تھا فاروق عزب پر غشی تاری ہو جاتی ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور جب ہوش آتا ہے تو کیا کہتے ہیں یا اللہ میں ابن خطاب نہ ہوتا اے اللہ میں عمر نہ ہوتا اے اللہ مجھے عمر نہ بناتا ابن خطاب نہ بناتا امیر الممنین نہ بناتا اے اللہ مجھے تو ابو بکر کے سینے کا ایک بال بنا دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد یہ ہے عمر فاروق اعظم خلیفہ دون سبحان اللہ صدیق اکبر اکبر کی زندگی پہ عمل کرنے کے لیے ان کی بیوہ سا نکاح کیا اور اگر ان کا عشق رسالت دیکھ لو تو حیرت میں پڑ جاؤ گے کس درجہ عشق تھا فاروق اعظم کو سرکار کس درجہ محبت تھی ایک جھلکی محبت تھی اپنے بیٹے کو فرمایا بیٹے بیوی کو طلاق دے دے ارے کوئی باپ بیٹے سے کہتا اپنے بیوی کو طلاق دے دے حیرت ہو گئی لوگوں بیٹے نے سرکار کی بارگاہ میں آکے ارض کی یا رسول اللہ اببہ بیوی کو طلاق دلوا رہا سرکار نے فاروق اعظم کو بلایا حضرت عمر کو بلایا ارشاد فرمایا عمر کیا تم نے اپنے بیٹے سے یہ کہا بیوی کو طلاق دے دو ارشاد فرمایا ہاں ہاں سرکار میں نے بیٹے کو کہا ہے بیوی کو طلاق دے دے میرے فرقار نے ارشاد فرمایا عمر کیوں طلاق دلوا رہا ہو کیا تمہارے بیٹے کی بیوی نافرمان ہے ارز کی نہیں نہیں سرکار فرما بردار ہے ارشاد فرمایا کیا امور خانہ داری میں نواقع ہے گھر کے کام کاس صحیح کرنا نہیں جانتی ارز کی نہیں نہیں سرکار بڑا اچھا کھانا بناتی ہے فرما کیا وہ تمہاری متیو فرما بردار نہیں ہے تمہارا عدب اعترام نہیں کرتی ارز کی نہیں نہیں سرکار بہت عدب کرتی ہے بڑا اعترام کرتی ہے فرما کیا تمہارے بیٹے کی بیوی نماز نہیں پڑتی ارز کی نہیں نہیں سرکار پنج وقت نماز پڑتی ہے خوب اللہ اللہ کرتی ہے تمہارے سرکار نے فرما پھر بیٹے کی بیوی میں ظاہری کوئی کمی نہیں سنی ولمہ فکری آہ توجہ کرو جان ہے عشق مصطفی جان ہے عشق مصطفی روز فضو کرے خدا جس کو حدرد کا مزا نازے دواء اٹھائے گو فرما یا عمر جب ظاہری طور پہ کوئی کمی نہیں ہے لڑکی میں آنکھوں میں عشق رونے لگے عرض کی یا رسول اللہ لڑکی میں ساری خوبیاں ہیں کام کاج اچھا کرتی ہے نماز بھی خوب پڑتی ہے عدب اترام بھی سکہ کرتی ہے فرما یا تو پھر عمر کیوں طلاق دلوار ہو جب صحیحری طور پہ کوئی کمی نہیں ہے تو کیوں کہاں بیٹے کو طلاق دے دے اپنی بیوی کو عرض کی یا رسول اللہ بے وجہ طلاق نہیں دلوار ہو فرما یا تو عمر وجہ بتاؤ کس وجہ سے طلاق دلوار ہو کیوں ناراض ہو بیٹے کی بیوی سے ہوشیار لگ ہے سم و صلات کی پابند ہے عمر خانہ داری میں ہوشیار ہے بڑھوں کا عدد کرتی ہے چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے عمر خانہ داری میں سیریز ہے کی طلاق دلوار ہو عرض کی یا رسول اللہ طلاق دلوانے کی وجہ یہ ہے کہ جب سے یہ لڑکی میرے بیٹے کے نکاح میں آئی ہے سرکار میرے اس بیٹے نے آپ کی بھارگاہ میں آنا جانا کم کر دیا اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا مجھے در ہے سرکار کہ 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 ایسا نہ ہو اس کی محبت کی ظلفوں میں اس کے پیر الچھے اور کسی دن یہ بالکل آنا جانا بند نہ کر دے اس لیے سرکار مجھے ہیسی للکی اپنے گھر میں پسند نہیں ہے جو محبت رسول کے راستے میں آرے 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 اسے کہتے ہیں عشق رسول اسے کہتے ہیں محبت رسول حضرات آرے سرکان نے فرمایا ابو عبیدہ کٹا ہوا سر لائے ہو کس کا سر ہے ارد کی یا رسول اللہ کسی اور کا سر نہیں ہے میرے باپ کا سر ہے توجہ چاہوں یہ صحاب یہ رسول ہیں سن نی بتاؤ کیا یہ ماں باپ کی عظمت کو نہ جانتے تھے بولو بولو ماں باپ کے مرتبے سے واقف نہ تھے قرآن کہتا وَقَدَ رَبُكَ اللَّهُ تَعْبُدُ اللَّهِ يَهُ وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اِمَّا اور تیرے رب کا فیصلہ ہو گیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر کبھی ماں باپ کو جھڑک ماں ان سے بات کیا کر تو نرم لہجے میں کیا ماں باپ کی بارگاہ میں نرمی کے بازوں کو بچھا دے اور ایسے کہا کر وَقُرْ رَبِّرْحَمْ هُمَا کما رب بیانی صغیرہ اے میرے مالک و مولا جم میں کسی لائق نہیں تھا میں چل نہیں سکتا تھا میں پھر نہیں سکتا تھا میں اٹھ نہیں سکتا تھا میں کھا نہیں سکتا تھا میں گھرے کھوٹے میں تمیز نہیں کر سکتا تھا اے اللہ جم میں کسی لائق نہیں تھا تو میرے ماں باپ نے مجھ پر رحم و کرم کیا آج میرے ماں باپ کمزور ہو گئے ہیں اے اللہ یہ کسی لائق نہیں رہے ہیں اللہ تُو ان پر رحم و کرم فرما ارشادِ بار یہ تعلیٰ ہے اے میرے بندوں جب میری عبادت کے لیے میری بارگاہ میں آکھ ہے جب انہیں عقیتت کو چھکا کے بندقی کا اظہار کیا کرو زہر پڑا کرو تب بھی ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو اثر پڑا کرو جب کم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو مغرب پڑا کرو اثر فجر پڑا کرو جب جب تم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کروگئے اللہ تمہاری زندگی میں بھی برکت کرے گا اور تجارت میں بھی برکت کرے گا سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ تو کیا ابو عبد بن جرح انہیں ماں باپ کی عظمتوں کا پتہ نہ تھا ضرور پتہ تھا خوب جانتے تھے پھر باپ کا سر کاٹ کے کیسے لے آئے عام آدمی نہیں ہے صحابی رسول ہے صحابی رسول ابو عبیدہ بن جرہ جنتی صحابی میرے سرکار نے فرمایا ابو عبیدہ باپ کا سر کاٹ کے لے آئے کیوں کاٹا باپ کا سر ابو عبیدہ بن جرہ کی آنکھ میں حاسو آگئے عرض کی یا رسول اللہ یہ باپ ہے باپ یہ باپ کا سر ہے اس کی عظمتوں سے واقع ہو یہ باپ ہے باپ ہو عاجب التعظیم ہے سرکار اس کی محبت میرے دل میں ضرور تھی فرمایا تو پھر ابو عبیدہ سر کی کاٹا باپ کا سر قلم کر کے کیوں لے آئے روکے عرض کی یا رسول اللہ ایسے ہی نہیں کاٹا ہے مجبوری میں کاٹا ہے فرمایا سرکار نے کیا مجبوری پیش آگئی تھی عرض کی یا رسول اللہ یہ گھر میں بیٹھ کر آپ کو برا بلا کہہ رہا تھا آپ کو گالی بک رہا تھا میں نے اسے ہزار سمجھایا میرے مصطفہ کو گالی مت بک میرے حقہ کو برا نہ کہے سرکار ایک مرتبہ سمجھایا یہ معنی نہیں میں نے دوبارہ سمجھایا یہ معنی نہیں میں نے تیزری مرتبہ سمجھایا میرے سرکار کو گالی مت بک مجھے قتل کر دے میری گردن کٹ لے میری بوٹی بوٹی کر دے میرے اثار مالوں متہ لے لے میرے حقہ کو کچھ مت کہے میرے سرکار کو گالی نہ بک سرکار یہ باز نہ آیا آپ کو برا بلا کہتا رہا میرے عشق رسالت نے کربٹ بدلی خنجر سامنے رکھاتا میں نے آقا برداست میں کر پایا آپ کی گستاخی اس کا سرکلم کر دیا میرے سرکار کھڑے ہو گئے ابو عیدہ بن جرہ کی پیشانی کو چوم لیا نارے تکبیر نارے رسالت جشن شہدہ کربلا حضرت قاری حنیف صاحب رتن پوری علماء اہل سنت مسلک عالی حضرت اس کا نام ہے ایمان اس کا نام ہے محبت رسول یہی ہے ایمان لا ایمان علی من لا محبت اللہ فرماتے جس کے دل میں میری محبت نہیں ہے اس کے کلیجے میں ایمان نہیں یہی عمر فاروق اعظم ہے بڑا مشہور واقعہ ہے ایک مسلمان میں اور یہودی میں کھیت کی سچائی پر اختلاف ہو گیا پانی دینے پر حق تھا یہودی کا پہلے پانی لگنا چاہیے تھا یہودی کے کھیت کو یہ مسلمان بولا میرے کھیت کو لگے گا آپس میں جھگڑا ہو گیا نصہ ہو گیا اختلاف ہو گیا مقدمہ لے کے آگئے فاروق اعظم کی بارگاہ میں سرکار کی بارگاہ میں میرے سرکار نے مقدمہ سنا اور سن کے سرکار نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا مسلمان یہ سوچ رہا تھا میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں میرے حق میں فیصلہ ہوگا واہ سرکار کی بارگاہ کا فیصلہ وہاں انصاف ہے انصاف اپنے تو اپنے غیروں کے ساتھ بھی انصاف کیا جاتا یہ یہی سوچ کے آیات میں کلمہ گوہوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑتا ہوں میری ویہایت کی جائے گی فیصلہ میرے حق میں ہوگا جو حق دار تھا سرکار نے حق اس کے حق میں سنا دیا یہودی حق پر ہے پہلے پانی اس کے کھیت کو دیا جانا چاہیے یہ نام نے حد مسلمان تک کلمہ گوہتا فیصلہ سن کے اڑ گیا راستے میں جا کے بولا نہیں ہے فیصلہ نہیں مانتا یہودی بولا یار تمہارے نبی کا فیصلہ ہے میں مانتا ہوں تو تم کیوں نہیں مانتے یہ بولا میں نہیں مانتا تو یہودی بولا نہیں مانتا تو پھر آپ کیا کرے گا بولا ہو رہے ایک راستہ کہا کیا راستہ کہا ایک راستہ یہ ہے فاروق اعظم کے پاس چلتے اس نے سوچا وہ اسلام میں متشدد ہیں انہوں نے تو نہ کیا میرے حق میں فیصلہ فاروق اعظم کر دنگے یہودی بولا ٹھیک ہے اپنے نبی کا فیصلہ تو نہ مانتا مانے چل عمر کے پاس ان سے کراتے ہیں فیصلہ عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں دونوں پہنچ گئے مقدمہ لے کے مقدمہ اس نے پیش کر دیا اس مسلمان نے پیش کر دیا یہودی نے سن لیا اس سے پہلے کہ فاروق اعظم ججمنٹ دیتے یہودی بولا فاروق اعظم فیصلہ سنانے سے پہلے ایک بات سن لیجے اس مقدمہ کا فیصلہ آپ کے نبی محمد الرسول اللہ میرے حق میں کر چکے ہیں فاروق اعظم نے مسلمان سے پوچھا کیا یہ یہودی سہی کہہ رہا مسلمان نے چپی سادلی خموش ہو گیا اور سر ہلا کے بولا ہاں تو فرمایا فاروق اعظم نے بیٹھ جاؤ اندر گئے تلوار لے کے آئے اور تلوار لے کے اس مسلمان کے سر پہ چلائیے ایک ہی وار میں سر لڑک گیا اور فرمایا جو میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے اس کا یہی فیصلہ ہے ہو گیا فیصلہ لوگوں کے نصدیق تھا تو مسلمان نماز بھی پڑتا تھا روزہ بھی رکھتا تھا زکاة بھی دیتا تھا رکو بھی کرتا تھا سجدہ بھی کرتا تھا مسلمان تو مسلمان ہی سمجھتے تھے پورے مدینے میں آگ لگ گئی گلی گلی میں یہی شور عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا لوگوں نے مسجد نبوی کا گھراؤ کر لیا کھچا کھچ مسجد نبوی بھر گئی مقدمہ لے کے آگئے کیا مقدمہ ہے تو بھی چل میں بھی چل تو بھی چل میں بھی چل مدینہ میں کوہرام ہے ارے عمر نے ایک مسلمان کو مات ڈالا عمر نے ایک مسلمان کو مات ڈالا جمع غفیر مسجد نبوی میں سرکار جلوہ فرما چاروں طرف سے لوگوں نے سرکار کو گھیل لیا عمر کو بھلایا جائے عمر نے مسلمان کا قتل کیا عمر نے مسلمان کا قتل کیا سرکار نے خبر بھیجی عمر کے پاس بھلا کے لاؤ عمر کو سیدنا عمر فاروق عظم آگئے ارشاد فرمایا میرے سرکار نے عمر یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں سارے لوگ بے ایک آواز ہو کے بولے عمر نے سرکار مسلمان کا قتل کیا میرے سرکار نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ ارض کی یا رسول اللہ انہیں غلط فہمی ہو رہی ہے سرکار میں نے کسی مسلمان کا قتل نہیں کیا ارشاد فرمایا تو پھر کس کا قتل کیا ارض کی یا رسول اللہ میں نے کسی مسلمان کا قتل نہیں کیا فرمایا عمر پھر کس کا قتل کیا ارض کی یا رسول اللہ میں نے کسی آپ کے وفادار کا قتل نہیں کیا ہے بلکہ میں نے اس کا قتل کیا ہے جس نے آپ کا فیفلہ ماننے سے انکار کر دیا تھا وہ آپ کا وفادار نہیں تھا بلکہ وہ آپ کا غدار تھا مرے مصطفیٰ نے قلیجے سے لگا لیا اماری نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن شہیدان قربلا علماء اہل سنت مسلک عالی حضرت درود پاک پڑی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ونبینا ومولانا محمد حباری وسلم روح ما اپائینا ہم صحابہ کی یہ صفت ہے یا آپ اس میں نرم دل ہیں ایک جھلکی عمر فاروق اعظم نے ایک مرتبہ صدیق اکبر کو خیر الناس کہہ دیا خیر الناس لوگوں میں سب سے بہتر کون بولے؟ فاروق اعظم کس کے بارے میں بولے؟ صدیق اکبر کے بارے اجا ایک بات بتاؤ ہم میں آپس میں کوئی کسی کی تعریف کر دے تو ہم خوش ہوتے ہیں نہیں؟ ہوتے نا؟ بڑا مزا آتا اگر کسی کی کوئی تعریف کرے تو سننے میں کتنا مزا آتا بڑا اچھا لگتا ہے وہ آدمی جو تعریف کرے صدیق اکبر نے فرمایا عمر سنو مجھے تو تم خیر الناس کہہ رہے ہو مگر میں اب تمہاری بھی کھول دوں گا سرکار نے تمہارے بارے میں کیا فرمایا؟ سرکار کی حدیث پیش کر دی سنو عمر تمہارے بارے میں سرکار نے یہ فرمایا ہے سورج کسی ایسے انسان پر تلو ہی نہیں ہوا جو عمر سے بہتر ہو کتنی محبت تھی صحابہ میں آپس میں لوگ حضرت امیر ماویہ کو برا کہتے ہیں کچھ مسائل میں حضرت امیر ماویہ کا حضرت علی مرتدہ سے اختلاف ہوا مگر محبت ملاحظہ کرو سبحان اللہ کچھ خارجیوں نے حضرت علی کے قتل کا منصوبہ بنایا امیر ماویہ کو اطلاع ملی گھر سے نیام سے تلوار نکال کے باہر آگئے اور کہے خارجیوں کان کھول کے سن لو یہ نہ سمجھنا کہ مولا علی حیدر کرار اور امیر ماویہ میں دوری ہے نہیں نہیں اگر کسی نے علی مرتدہ پر ترچی ندر چلائی تو سب سے پہلے برسنے والی تلوار امیر ماویہ کی ہوگا سبحان اللہ یہ محبتیں تھیں صحابہ وہ مسائل جن میں اختلاف ہوا وہ آلگ ہیں ہمیں ان میں بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں ان مسائل میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی اجازت نہیں ہے سارے صحابہ واجب و تازیم ہیں جو صحابہ کی توہین کرے اس پر خدا اور رسول کی لانت ہے سبق حاصل کرنا چاہیے ہمیں اپنے بزرگوں سے وہ تو بڑے بزرگ ہیں صحابہ اکرام ہم اپنے اقابر ان کو دیکھیں عالی حضرت سیدی صدر الافاظل فخر الاماصل محبت سے مرادبادی میں کس درجہ محبت تھی خدا کی قسم اتنا پرہم کا اتنی محبت تھی سیدی صدر الافاظل فخر الاماصل کا بستر ہر وقت بندہ رہتا تھا کہ نا جانے کبھی امام سل اہل سنت مجھے یاد کر لے سبحان اللہ سبحان اللہ اور عالی حضرت کو اتنا پرہم تھا اتنی محبت تھی دیکھ کے فرمایا کرتے تھے مولانا نیم الدین تمہارا چہرہ دیکھ کر کہ میرا علم جوش مار تھا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات عالی حضرت کے ان جملوں سے سدر الافاظل کے جلالت علمی کا انتازہ ہوتا ہے کس طرح تھے امام اہل سنت کی نظر میں احترام تھا سیدی سدر الافاظل کا اور سدر الافاظل کی محبت کا یہ آلم ہے عالی حضرت کے چہرے پہ نظر پڑی چہرے کے جمال کا تقدس دیکھ آ تو میرے سدر الافاظل پر جشتہ کہتے ہیں ادرہ دمہا احمد رزا آلام کفرین فکمالا درہ دمہا احمد رزا سبحان اللہ سبحان اللہ ترجمہ سنو گے تو دل کی دنیا باغ باغ ہو جائے گی میرے سدر الافاظل عالی حضرت کی تعریف کرتے ہیں کیا کہتے ہیں ادرہ دمہا احمد رزا آلام کفرون امام احمد رزا نے کفر کی نشانیوں کو مٹا دیا یہ کون کہہ رہا ہے سیدی صدر الافاظل کس کی شان میں کہہ رہا ہے امام اہل زنت کی شان میں کس درج محبت رہی ہوگی چہرہ دیکھ کے کیا کہتے ہیں ادرہ دمہا احمد رزا آلام کفرین امام احمد رزا نے کفر کے نشانات کو مٹا دیا تو اللہ نے امام احمد رزا کو میں سے ہی بلند کر دیا نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن شہیدان کربلا مسلک عالی حضرت علماء اہل سنت حضرت قاری حنیف صاحب رتن پوری حضرت قاری حنیف صاحب رتن پوری نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہمارے بزرگوں میں پرہمتا محبت آج علمیہ ہے پندروی صدی کا ہم انہی بزرگوں کے نام لے واہ ہیں انہی سے محبتوں کا دعویٰ کرتے ہیں ہم قادری بھی کہلاتے ہیں چشتی بھی کہلاتے ہیں سہروردی بھی کہلاتے ہیں نقشبندی بھی کہلاتے ہیں کوئی کسی پھیر کا مرید ہے کوئی کسی پھیر کا مرید ہے کوئی کسی کے دامن سے وابستہ ہے ارے جب ان بزرگوں میں اتنا پرہم تھا تو ہم میں بھی ہونا چاہیے کہ نہیں بولو ہونا چاہیے کہ نہیں ان بزرگوں کی زندگیوں نے ہمیں درس دیا اور یہ درس دیا کہ جو سیدی صدر العفاظل کا نہیں ہے وہ عالی حضرت کا ہو نہیں سکتا اور جو عالی حضرت کا نہیں ہے وہ صدر العفاظل کا ہو نہیں سکتا بے شک سبحان اللہ حق ہے اے زیور اتر کے نیشے کو آجاؤ جو رضوی ہے جو رضوی ہے وہ اگر اشرفیوں سے بریز کرے نفرت کرے تو وہ رضوی نہیں اور جو اشرفی ہے رضویوں سے گریز کرے وہ اشرفی نہیں ہے کیوں وجہ سن لو عالی حضرت اشرفی میاں عالی حضرت اشرفی میاں کا چہرہ جب امام اہل سنب فازل بریل بی امام احمد رضا نے دیکھا تو کیا فرمایا اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوبہ کون کہہ رہے ہیں بریلی کے عالی حضرت کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کی چھوچا کے اشرفی میاں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوبہ اے نظر کرداؤ پروردائے سے محبوبہ سبحان اللہ سبحان اللہ اشرفی میاں کے چہرے کا جمال دیکھا امام احمد رضا ماں چل گئے تعریف میں یہ کہہ اٹھے اے اشرفی تیرے چہرے میں تین محبوبوں کا جمال ہے سبحان اللہ تین محبوبوں کا پروردائے تو کون سے تین محبوب محبوبِ سبحانی محبوبِ الٰہی اور محبوبِ یزدانی تین محبوبوں کا پروردہ ہے اتنا پریم تھا اتنی محبت تھی آپس میں میں کبھی کبھی ان پیروں پہ مجھے حیرت ہوتی ہے خدا کی قسم جنہوں نے سنیت کی ٹکڑیاں کر دی سنیت میں پٹوارہ کر دیا مسائلِ شریعہ سے ناواقف بزرگوں کے طوروں طریقے سے ناواقف انہوں نے مرید کرنے کو محض اور محض حصولِ ذر کا ذریعہ بنا لیا نہ تو مریدوں کو نماز سکھاتے ہیں نہ مریدوں کو اتباعِ شرعہ بتاتے ہیں تم ہی بتاؤ سنیوں کیا ہر ایک آدمی پیر ہو سکتا ہرگز نہیں ارے تو جب نہیں ہو سکتا تو آنکھیں بند کر کے کسی کے بھی مرید کیوں ہو جاتے ہو جس امام احمد رضا کا نعرہ لگاتے ہو مسلکِ عالی حضرت زندہ بات مسلکِ عالی حضرت زندہ بات کیا ہے مسلکِ عالی حضرت سنو ارہا فرشاد فرماتے ہیں امام احمد رضا اے لوگو مرید ہونے سے پہلے پیر میں چار چیزیں دیکھ لیا کرو کیا چار چیزیں ممبئی میں کوئی پیر آجا اگر چار میں سے ایک بھی کم ہو تو معلومی میں رکنے مت دینا جو پیر جبہ کبہ پہن کے آوے اور چار چیزوں میں سے ایک چیز بھی کم ہو تو گھر میں گھسنے مت دینا ان چاروں کو یاد کر لو یہی ہے مسلکِ عالی حضرت پہلے نمبر پر پیر سنی ہو صحیح العقیدہ ہو پیر سنی ہو صحیح العقیدہ ہو صحیح ایمان ہو دوسرے نمبر پر پیر عالمِ شریعت ہو عالم ہو عالم شریعت کے مسائل کتابوں سے نکال سکے عالم نہیں ہوگا تو مریدوں کو مسئلہ کیسے بتائے گا اب مرید ہونے سے پہلے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے یہ دیکھ لگ رہے ہیں پڑا لکھا بھی ہے کہ نہیں تم تو آندھا دھند مرید ہو جاتے ہو گھر میں گھسا لیتے ہو پیر صاحب ہے پیر صاحب ہے اس نے کچھ سیکھا ہے نہیں کہیں پڑا ہے یا نہیں علمِ حدیث ہے یا نہیں علمِ قرآن ہے یا نہیں ارے کسی عالم سے مشورہ کر لیا کرو مرید ہونے سے پہلے سنی ہو صحیح العقیدہ ہو عالم ہو تیسری شرط سنو جب یہ دونوں شرطیں پا لی جائیں تو بڑی سخت شرط آ رہی ہے فاسقِ مولین نہ ہو کوئی بھی کام خلافِ شریعت کھلم کھلا نہ کرتا ہو ہم میں اس مول پر ایک جملہ بنا استعمال کیے نہیں رہوں گا جو پیر خواتین میں بے پردہ بیٹھتا ہو خواتین کا ہاتھ ہاتھ میں لے کے مرید کرتا ہو وہ پیر فاسقِ مولینے سنی ہو کبھی ایسے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ مت دینا سیدہ عائشہِ ستی کا زوجہِ رسول کہتی ہے لوگو سن لو سب سے بڑے پیر ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت سب سے بڑے پیر ہیں آقاِ دو جہا سب سے بڑے پیر ہیں سجد المرسلین خاتم النبیین اتبا کی جائے گی سرکار کی نقشے قتم پر چلا جائے گا سرکار کے کسی پیر کے نہیں اتبا کی جائے گی سرکار کی فرماتی ہے لوگو سنو میرے سرکار نے پوری حیاتِ طیبہ میں کبھی کسی غیر محرم عورت کا ہاتھ میرے سرکار نے چھوا ہی نہیں یہ کیسا پیر ہے بٹیا بٹیا کہہ کے گھر میں گھس جاتا بڑا اچھا ٹیکٹ نکالا ہے پیروں نے مرید کر کے عورتوں کو بٹیا کہہ دیتے اور بے پردہ گھس جاتے کیا بیٹی کہنے سے بیٹی بن جائے گی بولو بولو جو پیر تمہاری بیوی کو بیٹی کو بیٹی کہہ کے تمہارے دھر میں گھستا ہے بے پردہ پٹتا ہے بے پردہ خلط ملت ہوتا ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے اسے پیر بنایا جائے اس کا مرید ہوا جائے ہرگز ہرگز ایسے پیر کو اپنے گھر میں داخل مت ہونے چوتھی شرط سن لو چوتھی شرط پیر ہونے کے یہ ہے کہ سلسلہ منقطع نہ ہو سلسلہ بلا روگ تو سیدنا علی مرتدہ تک پہنچتا ہو اگر بیچ میں کٹ گیا تو فیض کیسے پہنچے گا ہیٹ کوائٹر سے بجلی تبھی تو آئے گی کہ تار جڑے ہوں اور بیچ میں اگر کوئی تار ٹوٹ گیا تو معلونی میں لائٹ آئے گی تو فیض آنے کے لیے ضروری ہے کہ سلسلے میں تسلسل ہو جوڑ ہو کئی کٹا نہ ہو سلسلہ منقطع نہ ہو یہ چار شرطیں پہلے دیکھ لو اس کے بعد مرید ہو وَنَّا تو آج دنیا میں لٹے رہے بہت پھر رہے مسلمان تم تو پیر سمجھتے ہو حضرات میں اسی پر اتفا کرتا ہوں اللہ ہمیں اور آپ کو علم عمل کی توفیق عطا فرمائے صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چندنے کی توفیق عطا فرمائے برائیوں سے پچھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين آپ ساتھ بیٹھے رہے ہیں شرنی تقسیم کی جا رہی دوردے پاک پڑھیں اللہ صلی علی سیدنا و شفی مولانا محمد بارک وسلم صلو علی صلو و سلام علی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حضور تعج شریع کی لکھی نات پاک کے چند اشار پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں تیرے دعام کرم میں جس نیم دعا گئی ہے تیرے دعام من کرم میں جس نیم دعا گئی ہے جو فن نہ ہوگی ایسی جو فن نہ ہوگی ایسی اس زندگی ملی ہے تیرے دعام میں کرم میں جس نیم آگ گئی ہے تیرے دعام میں کرم میں جس نیم آگ گئی ہے اور ایک سچی عاشق رسول کی کیا تمنہ ہوتی ہی سماعت فرمائیں میں مروں تو میرے مولا میں مروں تو میرے مولا یہ مالا ایک سے کہہ دے میں مروں تو میرے مولا مولا مالا ایک سے کہہ دے میں مروں تو میرے مولا یہ مالا ایک سے کہہ دے ہے اسے کو عمد جگانا اسے کو عمد جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے اسے کو عمد جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے تیرے دعام من کرم میں جسے نیند آئے گئی ہے تیرے دعام من کرم میں جسے نیند آئے گئی ہے مجھے کیا پڑھی کسی سے کروں عرض موتا میں مجھے کیا پڑھی کسی سے کروں عرض موتا میں مجھے کیا پڑھی کسی سے کروں عرض موتا میں میری لاب بس نینکے میری لاب بس نینکے در جو 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 دس لگی ہے میری لاب بس انہی کے در جو جو دس لگی ہے تیرے دا من کرم میں جس نینی دعا گئی ہے تیرے دا من کرم میں جس نینی دعا گئی ہے جو پئے سوال آئے مجھے دے کی کریے بولے ہم غلامانی رسول سے جب فرشتہ قبر میں سوال کیلئے آئیں گے تو ہم غلامانی حسین کو دیکھ کر کیا کہیں گے سمات فرمائیں جو پئے سوال آئے ہمیں دے کی کریے بولے جو پئے سوال آئے مجھے دے کی کریے بولے اس اس چین سے سلاؤ اس چین سے سلاؤ یہ بند نبی ہے اس چین سے سلاؤ یہ بند نبی ہے اس چین سے سلاؤ لاؤ یہ بند نبی ہے تیرا دل شکست اختر اس انتظار میں ہے تیرا دل شکست اختر اس انتظار میں ہے سلو اب ہی نبی نبی دل لاؤ تر سا رہی ہے کہ جس نیند آئے گئی ہے تیرے دامن کرم میں جس نیند آئے گئی ہے تیرے مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام ہوگا محشر میں جب نفسی نفسی کا شور جب کسی کا کسی پینا چلیتا ہو زور ان کے ہاتھوں میں ہوگی شفا کی دور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان پیلا کو سلام جس کو جھولا پریشت جھولایا کریں لوریاں دے کے نوری سو لایا کریں جس کو کندھوں پے آقوں بٹھایا کریں جس پے سفا کے خنجر چلایا کریں اس شہیدوں کے افسر سے پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا جو جوانہ نانے جنت کا سالار ہے جس کا نانہ نادو عالم کا سردار ہے جو سفرا پاہ محبی بے غفار ہے جس کا سردار دشت میں محبی بے غفار ہے زیر تنوار ہے حسین ابن حیدر پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا یا حبیبی یا رسول اللہ ہم نے سمجھانا تھا آپ کا مرتبہ ایک والی نے مگر ہم پہ حیصہ کیا سرمہ عشق آنکھوں میں پہنا دیا ڈالے دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پیلا تو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بس میں ہدایت پیلا کو سلام یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام یا حبیب سلام علیکم سلام اللہ علیکم الصلاة والسلام علیکم علیکم یا رسول اللہ ملعم سلام احبید نبی سلام کنم ملعق ملعق سلام ملعق موسیقی